اے خلق میں اعلان کے میرا آج کی شب ہے خالق کا ہے فرمان کے میرا آج کی شب ہے جی علامہ اقبال کا وہ شیر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں عزیز سامعین یہ وہ سبق ہے جو آج امت بھولے بیٹھی ہے کہ وفا نبھانی ہے تو کس سے نبھانی ہے آج بھی اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وفا نبھانے کے لائق صرف دو ذاتیں ہیں ایک اللہ اور ایک اس کا رسول شب مہراج کی آج ہماری نشریات اور آج ہماری خوش قسمتی کہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حضرت کا بیان ہے حضرت شروع فرمائیے اور ہمارے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منبر فرمائیے اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانا لذی اصرع بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السميع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیقا یا سیدی یا رحمتا للعالمین حمد و صلات کے بعد موزز و مکرم حاضرین محفل اور سامعین زیبقار اللہ رب کریم کا ہم سب پر انتہائی فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس پروردگار مہربان نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر آج کی یہ بابرکت رات شبہ محراج مصطفیٰ دیکھنا نصیب فرمائی آج کی اس باوقار محفل کی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے مشہور و معروف آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کے الفاظ جس کے کلمات اگرچہ مختصر ہیں لیکن پروردگار عالم نے تاریخ کے اس حسین ترین واقعے کو انتہائی جامعیت کے ساتھ اپنے پاک کلام کی اس بابرکت اور جامع آیت کے اندر بیان فرما دیا ہے سفر ہزاروں لوگ کرتے ہیں لاکھوں لوگ کرتے ہیں نہ جانے دنیا میں کس کس جگہ کا سفر کیا جاتا ہے لیکن ہر کسی کے سفر کو بیان نہیں کیا جاتا آج کی تاریخ میں نہ جانے کتنے انسانوں نے سفر کیا نہ جانے کتنے جنات نے سفر کیا کن کن مقامات کا سفر کیا لیکن تاریخ نے نہ ہر سفر کو بیان کیا ہے نہ ہر سفر کو محفوظ رکھا ہے لیکن قرآن جائیے مصطفیٰ کریم کے اس سفر پر کہ سفرِ مہراج مصطفیٰ کریم کو ایک مرتبہ عطا فرمایا لیکن اس شام سے قرآن نے بیان فرمایا کہ جس وقت سے یہ سفر ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی یہ میرے رب نے اس کو عمر فرما دیا ہے سبحان اللہ ذی اثرہ فرما کر اور کسی کا سفر جب کوئی سفر کرتا ہے تو عام طور پر اس سفر کے اندر چند چیزیں ضروری ہوا کرتی ہیں کس نے سفر کیا کس کے کہنے پر سفر کیا کہاں سے سفر کا آغاز ہوا کس مقام کی طرف سفر کیا کس وقت سفر کیا کتنی دیر کے لیے سفر کیا اس سفر کرنے کا مقصد کیا تھا یہ آٹھ باتیں سفر کی بنیادی امور شمار کیے جاتے ہیں قربان جائی پروردگار کے اس کلام کی جامعیت پر اللہ رب کریم نے میراج مصطفیٰ کے اس بابرکت سفر کی ان تمام باتوں کا جواب اس ایک آیت میں عطا فرما دیا ہے کس نے سفر کر آیا فرمایا سبحان اللہ ذی اسراء ارے پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی جس نے سفر کر آیا کس کو سفر کر آیا بِعَبْدِهِ اپنے بندہ خاص محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سبحان اللہ ذی اسراء بِعَبْدِهِ کس وقت سفر کر آیا لیلن اللہ نے رات کے وقت کا انتخاب فرمایا کتنی دیر سفر کر آیا یہ لیلن پر جو دو زبر ہیں عربی میں عربی میں اس کا بھی معنی ہوتا ہے دو زبر ڈال کر فرما دیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سفر کر آیا ہے کہاں سے شروع ہوا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَسْجِدِ حَرَامِ سے شروع ہوا کس مقام کی طرف سفر ہوا الَلْمَسْجِدِ الْاقْصَى بیتُ الْمُقَدَّسِ کی طرف سفر ہوا بیتُ الْمُقَدَّس تک نہیں بیتُ الْمُقَدَّس کی طرف کیونکہ ابھی منزلیں آگے باقی ہیں الَلْمَسْجِدِ الْاقْصَى کیوں سفر کر آیا گیا لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا ایک ایک سوال کا جواب اللہ نے دیا ہے لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم اپنی نشانیاں اپنے بندے کو دکھائیں اپنی نشانیوں کا دیدار کرائیں یہ اللہ رب کریم نے اس سفر کو کتنی خوبصورتی سے بیان فرمایا اور کلمات کا انتخاب بھی دیکھئے آیت کا آغاز دیکھئے لفظِ سبحان سے اللہ نے اس سفر کا آغاز فرمایا اللہ کو معلوم تھا یہ سفر حیرت انگیز ہے یہ سفر اس سفر کا دورانیا اس سفر کا وقت اس سفر کا ایک ایک لمحہ حیرت انگیز ہے انسان اگر اپنی اقل و خیرت کی بنیاد پر اس سفر کو سمجھنا چاہے گا کبھی بھی اسے سمجھنا آئے گا بلکہ بہت ممکن ہے انسان اپنی اقل کی بنیاد پر اس کا انکار کر بیٹھے اللہ نے کمالِ مہربانی فرمائی اس سفر کا جب آغاز اور اس سفر کے بیان کا آغاز فرمایا لفظِ سبحان سے فرمایا سبحان کا معنی کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات اللہ چاہتا تو الرحمن بھی فرما سکتا تھا رحمان ہے وہ ذات جس نے سفرِ میراج اتا فرمایا رحیم ہے وہ ذات جس نے سفرِ میراج اتا فرمایا لیکن نہیں اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ ارے پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سفر اتا فرمایا لفظِ سبحان کیوں فرمایا علماء فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ یہ اللہ کی وہ ذات ہے جو ہر قسم کے اعتراض سے پاک ہے ہر قسم کے الزام سے پاک ہے لہذا جس کی عقل میں یہ سفر نہ آئے جسے اس سفر کی سمجھ نہ آئے وہ نبی پر کوئی بات کرنے سے پہلے یہ ضرور غور کر لے کہ یہ سفر کرایا کس نے ہے ارے یہ سفر نصیب کس نے انہیں آتا یہ سفر اتا کس نے فرمایا ہے تو سبحان کہہ کر اللہ نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ فرمایا اور یہ اللہ کے سنت یہی ہے وہ جب بھی نبی کی شان بیان کرتا ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے تاکہ اگر کسی کو اعتراض ہو کسی کو تکلیف ہو کسی کو کوئی سوچنے کا کوئی شوق ہو نئی تحقیق کرنے کا شوق ہو نئی تحقیق پیش کرنے کا شوق ہو تو وہ پھر نبی پر بات کرنے سے پہلے غور کر لے یہ شان اتا کس نے فرمائی ورفانا لکا ذکرک وہاں پر بھی یہ یہ ذکرک بعد میں ہے غور کیجئے گا ذکرک آپ کا ذکر یہ بعد میں فرمایا ورفانا پہلے فرمایا ہم نے بلند کیا ہے لہذا جس کو ذکر مصطفیٰ کی بلندی سمجھ میں نہ آئے وہ ورفانا میں چھپی ہوئی قدرت ربانی میں غور کر لے بس یہی معاملہ محراج مصطفیٰ کا ہے جسے ان کی محراج کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے وہ اپنی عقل کا قصور سمجھے وہ اپنی عقل کی اپنے علم کی کمی تذبر کرے ورنہ پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سفر کرایا اسرا جس نے نسبت اپنی طرف کی حضرت موسیٰ کا معامل آیا قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِ قَاتِنَا جب موسیٰ آئے خود آئے غور کیجئے گا قرآن کا انداز فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى جب موسیٰ آئے تو وہ خود گئے اللہ کی طرف جب حضرت ابراہیم کی باری آئی فرماتے اِنِّي زَاحِبٌ الٰرَبِّي میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف وہ اپنا بیان خود کر رہے ہیں حضرت موسیٰ خود آئے ارے جب باری آئی مصطفیٰ کریم کی یہ نہیں فرمایا کہ خود آئے یا مصطفیٰ کریم نے نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں بلکہ فرمایا کہ انہیں بلایا جا رہا ہے جبریل کو بھیج کر بلایا جا رہا ہے سبحار اللہی اسرا اور کس وقت لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں تھوڑے سے وقت میں علماء نے اس کی بھی حکمتیں بیان فرمائیں میں وقت کے اختصار کے پیش نظر صرف اشارہ دے رہا ہوں مختصرا چند نکات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں لیلن فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا بڑا سفر اتنا طویل سفر کہ جس پر جب کفار قریش کے سامنے بیان کیا سرکار نے کہ میں زمین حرم سے بیت المقدس تک گیا یعنی ان کے سامنے تو اتنا ہی بیان کیا جتنا ان کو سمجھ میں آ سکتا تھا زمین حرم سے زمین بیت المقدس تک تو ان کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آیا کہنے لگے اس میں تو دو مہینے لگتے ہیں آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے آگئے تو تھوڑے سے حصے میں کیوں علماء فرما دیں کہ بات یہ ہے کہ سفر تو طویل تھا وقت بھی طویل لگتا لیکن معاملہ یہ ہے یہ کائنات پوری ایک جسم کی مانند ہے اور میرے آقا اس جسم کی روح ہیں ارے جب روح نکل جاتی ہے جسم رک جاتا ہے مصطفیٰ کریم جب اس کائنات سے نکل گئے آسمانوں کی طرف چلے گئے اس کائنات کی نقل و حرکت رک گئی اور جب مصطفیٰ آئے تو کائنات پھر وہیں سے چل پڑی ارے یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلکھنا ہوا تھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلکھنا ہوا تھا چلے جب میرے محمد تو جہان چلنا سیکھا چلے جب میرے محمد تو جہان چلنا سیکھا اور دوستو آخری بات یہ تو تھی مصطفیٰ کریم کی میراج ہماری میراج کیا ہے تیری میراج کہ تُو جانے کہاں تک پہنچا اور میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا بس آج کی اس رات کی برکت سے اللہ رب کریم ہمیں حضور کے قدموں میں رہنا ان کی غلامی نصیب فرما دے اور وہ جو میراج میں نماز کا توفہ لے کر آئے اس کے ذریعے سے ہمیں قربِ الٰہی سیکھنا نصیب فرما دے بس یہی ہماری میراج ہے اللہ رب کریم انہیں کی غلامی میں جینا انہیں کی غلامی میں مرنا انہیں کی غلامی پر فخر کرنا نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب سبحان اللذی اسراب عبدی انشاءاللہ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ چلتا رہے گا میراج کی شب ہے میراج کی شب ہے اے خلق میں اعلان کے میراج کی شب ہے خالق کا ہے فرمان کے م keh lain مہی